نون لیگ کو قومی اور پنجاب اسمبلی کی ایک ایک مزید نشست مل گئی کوہستان سے آزاد روکن محمد ادریس اور پی پی 242 سے منتقب روکن کاشف نوید پنسوتا نون لیگ میں شامل شہباز شریف سے دونوں راہنماؤں کی ملاقاتیں قائد نون لیگ نواز شریف پر اعتماد کا اظہار شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک کو معاشی خطرات سے بچانا سب کے اجتماعی ذمہ داری ہے پلانٹڈ سٹوری جو ہے وہ پجویز کی گئی اور وہ پلانٹڈ سٹوری تھی اردو بزار کے بیلٹ پیپر وہ ظاہر ہے جب کمیشن بنا تھا دوزہ تیرہ کی لیکشن کے اندر تو اس کمیشن نے ثابت کر دیا تھا کہ ایسی کوئی رگنگ نہیں ہوئی تھی نہ کوئی بیلٹ پیپر کئی چھپے تھے اب چونکہ وہ ایک ٹپ موجود تھی جو سوشل میڈیا برگیڈ ہے اور جو ان کو چلانے والے ہیں ان کے پاس انہوں نے ایک پلانٹڈ سٹوری جو ہے وہ کٹ پلانٹ کی مستمریک نون نے جالی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کو پلانٹڈ سٹوری قرار دے دیا مستمریک نون کی رانوما آزمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ جالی بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کا نیا ڈراما کیا جا رہا ہے دروازے کھول کر کون جالی بیلٹ پیپرز چھپ سکتا ہے ہمیں مان سہرہ میں کوئی جگہ نہیں ملی تھی جو لاہور میں بیلٹ پیپرز چھپا تھے نون لی کا مخالفین سے سیاسی انتقام لینے کا کوئی پروگرام نہیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنا کسی کی مفاد میں نہیں ملک میں الیکشن کے نام پر ووٹ کا قتل ہوا ملکی تاریخ کے سب سے بترین دھاندی وال الیکشن ہوئے تحریک انصاف کے رہنما ایڈوکیٹ احمد ایویز کی پریس کانفرنس نواز شریف کو جتوانے کے لیے آدھی رات کو نتائج روکے گئے جلد وازی میں صوبائی اور قومی اسمبلی کا ووٹر کا تناسب ہی نہیں رکھا گیا لاہور سمیت پنجاب بھر میں نمونیا کے مزید چار سو نوے مریض ریپورٹ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں ایک سو چونتیس بچے نمونیا کا شکار رما سال اب تک لاہور میں ترے سٹھ بچے جامحق ہوئے سموک میں کمی کے باوجود واسہ انتظامیہ کی ہٹ دھرمی برقرار واسہ انتظامیہ نے اسموک کے نام پر مشینری کو بریک لگا دی تین ماہ سے ڈرینوں کی ڈیسیلٹنگ پر قام نہیں کیا گیا واسہ کی ڈرینوں میں گندگی کے امبال مگ گئے ڈرین میں کڑا کرکٹ کے باعث نقاسی آپ کے مسائل پیدا ہو گئے پی ٹی آئی کو سیاسی جماعتوں کی فیرس سے نکالنے کے لیے درخواست پر سماد ہائی کوٹ نے درخواست ناقابل سماد قرار دے کر خارج کر دی جسیس علی باکر نشفی نے درخواست پر سماد کی درخواست میں چیئرمن اور سیکرٹی الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا پنجاب میں اور آقین اسمبلی کے حلف اور حکومت سازی کا معاملہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس فروری کے آخری ہفتے میں طلب کرنے کا فیصلہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 29 فروری سے قبل طلب کر لیا جائے گا مخصوص نیسسٹو کا نوٹفیکیشن ہوتے ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا جائے گا عام انتخابات کو گزرے بارہ روز بیٹ کے سرکاری جامعات کو سیلیکشن بورڈز منعقد کرانے کی اجازت نامل سے کی ہزاروں میدوار کئی ماہ سے سیلیکشن کے منتظر الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے تحت بزرگیہ نوٹفیکشن بھرتیوں پر پابندی لگائی تھی لیس پر دی گئی سرکاری پروپرٹیز کا سٹیٹس تبدیل ہونے کا معاملہ ذریعی ارازی کو کمرشل اور رہیشی استعمال میں لائے جانے کا انکشاب پجاب حکومت کا ملوث افراد کے خلاف گھیرہ تینک کرنے کا فیصلہ سرکاری ارازی کا سٹیٹس تبدیل کرنے والوں سے تبدیلی فیز چارج کی جائے گی کمیشنرز کی سربراہی میں تبدیلی فیز کی ریکاوری کے لیے ٹی میں کام کریں گی شہر کی کسیر المنزلہ امارتوں پر شرکاری اور سولر پینل لگانے کا پلین بیششر بلندوبالہ امارتوں نے ہائی کورٹ کے احقابات پر عمل درامت نہیں کیا گل بھگ مین بلوارڈ پر واقعے پلازوں کی انتظامیوں نے چھتوں پر شرکاری نہیں کی الڈی اے کی جانب سے شہر کی کسیر المنزلہ امارتوں کو نوٹس جاری کر دیئے گئے روہ مالی سال کے آئندہ چار ماہ کے بجٹ کی تیاری کا معاملہ نگران پنجاب حکومت نے ایک بار پھر سیورج لائن تبدیلی کا منصوبہ ڈراؤپ کر دیا واسا کی سمری کا ذریعہ جوہر ٹاؤن مین بلوارڈ پر سیورج لائن کا منصوبہ شروع کرنے کی اس صدا پنجاب کابینہ نے جوہر ٹاؤن مین بلوارڈ پر سیورج لائن ڈالنے کا منصوبہ مسترد کر دیا ایک سائز میں جالی بائیومیٹرک سے گاڑیوں کی ٹرانسفر کا سکینڈل ٹرانسفر ہنوالی گاڑیوں کی سمارٹ کارڈ کی پرنٹنگ روک دی گئی پرنٹ ہو کر بھیجوائے گئے تین سو کارڈ بھی واپس منگوا لیا گئے ایک ہزار سے زائد گاڑیاں جالی بائیومیٹرک سے ٹرانسفر کی گئے نئی حکومت کی تشکیل تک محکمہ کو فنڈز کی فراہمی روک دی گئی محکمہ خزانہ نے تمام فنڈز فریز کر دیئے محکمہ تعلیم کے لئے مختص فنڈز کو بھی روک دیا گیا فنڈز فریز ہونے سے محکمہ تعلیم کو مشکلات کا سامنا شئے اسسٹنٹ ڈریکٹرز کی پری سروس ٹریننگ مکمل پنجاب سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفیس میں سرٹیفیکٹ تقسیم کرنے کی تقریب کمیشنر سوشل سیکیورٹی نادیا ساکم نے سرٹیفیکٹ تقسیم کیے آفیسرز کو سوشل سیکیورٹی آوری نے اس قوانین و ضابط کی ٹریننگ دی گئی